بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ایک لائٹ سا مجھے تو بڑا لائٹ سا ایشو لگتا ہے لیکن اس کو بہت ہائپ مل گئی ہے اور وہ ہائپ اس طرح سے مل گئی ہے کہ یہ جس طرح مکھی مجھے تنگ کر رہی نا اسی طرح تنگ کرتے ہیں یہ جو خفیہ والے کسی طرح تنگ کرتے ہیں اگر کسی کے پیشے لگ جائے بہرحال وہ جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی ایف لاہور کے اندر ایک لڑکی اور لڑکا جو کہ ظاہر اس کالیج میں پڑھتے تھے تو ان کو آپس میں محبت ہو اشک ہو گیا پیار ہو گیا اور وہ پھر ایک انہوں نے سب سٹوڈنٹس کو کٹھا کیا اپنے ساتھیوں کو اور کالیج کے اندر یونیورسٹری کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو پرپوز کیا اور پھر گلے لگایا پھول دیئے اس پر یونیورسٹری کی انتظامیہ نے ان دونوں کو کالیج سے نکال دیا اس کے اوپر جو شباز گل صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو سزا دے دیتے لیکن تعلیم کا خرج نہیں ہونا چاہیے پہلی دفعہ شب شباز گل صاحب نے کوئی عدی گل صحیح کی یعنی عدی گل یہ ٹھیک ہے کہ انہیں ان کی تعلیم کا حرج نہیں ہوا چاہیے سزا کس بات کی بھائی جان سزا کس بات کی پیار کرنا جرم ہے کوئی مجھے تو خیر ویسے یہ بڑا خوبصورت سا منظر لگا میں نے وہ ویڈیو دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی تو شادی کرنا اور کسی سے ایک دو لوگوں کا آپس میں شادی کرنے کا اقرار کرنا کہ ہم شادی کریں گے وعدہ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور اس پر کوئی بلکل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے کی اقدار ہیں اور وہ جو اقدار ہیں ان اقدار کو ہم نے ایسے پکڑ کے رکھا ہوا ہے جو انسانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والی ہیں تو پھر اس طرح کی چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے مگر مجھے اچھا لگا پتہ نہیں تانگی ہو جائے لگے گا جو بھی لگے بہرحال لیچے لکھ دیجئے گا مگر ڈیسنسی کے ساتھ اب میں آتا ہوں سیاسی معاملات کی طرف یوسف غزا گلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ووٹ پڑے اور وہ پرچی کے اوپر پڑے جس اس خانے کے اوپر پڑے اس خانے میں لالے گئے جس خانے میں ان کا نام لکھا تھا اور بقائدہ طور پر الیکشن کمیشن کے جو یعنی سینٹ کے سیکریٹری کی طرف سے جو ہدایت نامہ جاری کیا گیا تھا ووٹ ڈالنے کا ترکے کار اس کے این مطابق پڑے اس کے بعد جو ان ووٹوں کو جو ہے مسترد کر دیا گیا اور یہ پریزائیڈنگ آفیسر صاحب جو کہ سابق سی ایم سندھ ہے جو کہ جام صادق جام صادق اگر کسی کو یاد ہو تو وہ سندھ کا آپ سمجھلنے کے سندھ کے لیے ایک اتنا بڑا عذاب تھا جو ہر اس چخص کو گرفتار کر لیتا تھا جو یہ آواز اٹھاتا تھا کہ جناب کھانو روٹی نہیں گئی مہنگائی ہو گئی ہے پولیس تنگ کر رہی ہے یعنی اس نے وہاں پر ایک زیاؤل حق کا سمجھلنے سیویلین فیس تھا وہ جام صادق سندھ کے لیے یہ ان کے متبادل کے طور پر آئے تھے جام صادق اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی اور پھر ان کے متبادل کے طور پر یہ صاحب آئے تھے یہ صاحب جو ہیں سید مصفر حسین شاہ صاحب ان کا پیپس پارٹی کے ساتھ بڑا شدید قسم کا ایک سیاسی اختلاف رہا ہے اور مسلسل ہے اسی وہ جو میں نے کل کہا تھا نا کیڑ کر دی وہی کیڑ دے بیچ انہوں نے یلانی صاحب دے ووٹ مصطرت کر دی اب وہ مصطرت ہو گئے پریزائیڈنگ آفیسر تھے انہوں نے رولنگ دے دی اپنا فیصلہ سنا دیا اب پی ڈی ایم کیا کرے گی میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم دو آپشنز پر غور کر رہی ہے اور مجھے پھر ایک اور ذریعہ نے بتایا کہ وہ دونوں آپشنز کو استعمال کرے گی لیکن پہلے وہ آپشن جو استعمال کرے گی وہ جائے گی عدالت کے اندر اور عدالت میں جا کر وہ یہ بتایا گی کہ دیکھیں یہ ترکے کار لکھا گیا تھا اور اس کے این مطابق ووٹ پڑے ہیں ووٹر کی انٹینشن بہت کلیر ہے کہ وہ یوسفر زگلانی کو ووٹ ڈال رہا ہے اور اس خانے کے اندر ہیں ووٹ اس خانے سے باہر نہیں گئے اس لیے ووٹ کینسل نہیں ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایوان کے اندر ہونے والی جو کاروئی ہے اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کیا نہیں بھی جا سکتا آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس میں میاں صاحب نے اسمبلی کے اندر خطاب کیا تھا اور بڑی تنقید کی تھی کچھ اداروں کے اوپر نام لیے بغیر ہونگتے وہ بقیادہ نال لندہ نہ پائی اس کا دنہیں نام نہیں لیے تھے لیکن کچھ چیزوں کی طرف اشارے کیے تھے تو اس کے نتیجے میں وہ اس تقریر کو چیلنج کیا گیا تھا وہاں پر مسلم لگ نواز نے یہ پلی لی تھی کہ چونکہ یہ تقریر ایوان کے اندر ہوئی ہے اس لیے اس پر سپریم کورٹ کوئی انٹریفیرنس نہیں کر سکتی تاہم یہ ایک نکتہ بھی قانونی ہے جو حل طلب ہے کہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ جی سینٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کچھ ماہرین کہتے ہیں نہیں کیا جا سکتا لیکن جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے یا جو وہ منڈے کو بقیادہ پی ڈی ایم اناؤنس کر دے گی میرے ذرائع کے مطابق وہ یہی فیصلہ ہے کہ وہ ان کو عدالت میں چیلنج کریں گے اس جو ووٹ مصرد ہوئے ہیں ان کو کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے ایسے بہت سارے کیسز ہیں فیصلے موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ ووٹ کونسا صحیح کنسیڈر ہوگا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے باہرال پی ڈی ایم کے تین بڑے جو ہیں عاصف زرداری مولانا فضل رحمان اور کیا نام ہے ان کا نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب ان تینوں نے آپس میں فون پہ رابطے کی ہیں اور فون پہ انہوں نے ڈسکشن کی ہے لیکن فیصلہ جو بقیدہ ہوگا اور انناؤنس ہوگا وہ منڈے کے روز ہوگا کیونکہ آج ہفتہ ہے کل اتوار ہے دو دن تو عدالتہ میں ایسی بند ہونی ہیں تو ہفتے کے پیر کے روز وہ اس بات کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد پہ ظاہر ہے کہ اس دوران پیٹیشن میرا خواہ مجھے جو پتہ ہے وہ اس حوالے سے بقیادہ درخواست تیار کر لی گئی ہے اور فروک اچنیک صاحبی موس پرابلی اس کیس کو وہاں پر پلیٹ کریں گے یہ ایک صورتحال ہے لیکن جو دوسرا ہے وہ تھوڑے عرصے بعد میرے ذرا کہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد عدم اعتماد کی تحریک کی طرف بھی وہ جائیں گے کیونکہ سینٹ کا جو چیئرمن ہے صادق سنجرانی صاحب وہ جتنے ووڈ لے گئے 47 ان کے ووڈ آئے ان کے وہ ووڈ اور یوسر عزقلانی صاحب کے ووڈ اگر وہ دیکھے تو پھر ایک ووڈ جو ہے وہ صرف ضائع ہوا ہے باقی یوسر عزقلانی صاحب اتنے ہی ووڈ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 49 ہی وہ 49 ہی ووڈ ان کو پڑے ہیں تو یہ بھی ایک مشورہ کیا گیا ہے اور تینوں بڑوں کے درمیان جو میرے ذراعے نے مجھے بتایا کہ جناب ان کو دوبارہ چیلنج کرنا چاہیے یعنی ووڈوں کے ذریعے چیلنج کرنے چاہیے جناب ہم آپ کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں اور وہ جمع کرائیں گے اور پھر ان کا یہ گمان ہے ان کا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے 49 لوگ پورے ہیں اور پورے سے پورے نال کھلوتے ہیں بڑی تین میجورٹی ہے وہاں پر ایک ووڈ کا فرق ہے ایک یا دو فوٹو کا فرق ہے اور بس وہی ایک دو ووٹ ہیں جو میٹر کریں گے لیکن تب تک حکومت کے پاس بھی ظاہر ہے حکومت کمت ہوتی ہے جس طرح اس نے شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہر ہر بار استعمال کریں گے انہوں نے ہر ہر بار استعمال کیتا خفیہ کیمرے بھی لائے اور وہ خری گیا لے ساڑھے جان جسوس جو ساڑھے تو مراد ہے پیپس پارٹی کے اور نونلی کے جان جسوس جو تھے جیمز بانڈ اور ڈاکٹر واتسن انہوں نے ان کو کیمرے کو ڈھونڈ نکالا اور اس کے بعد ان کو ایکسپوز کر دیا لیکن یہ باہر بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ وہ حکومت ہر ہر بار پھر بھی استعمال کرے گی اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حکومت میں بڑا ایک جوش جذبہ سا آگیا ہے ایسے اعتماد سا آگیا ہے اور اب جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ جو لڑکا ہے وہ کیا نام عمران خان کا لڑکا مراد سعید صوری مراد سعید صاحب جو ہے وہ بھی بڑے بڑھ بڑھ کے نا آج پریس کانفرس کر رہے تھے اور چہرے پہ ایسے بچے کھلی ہوئی تھی اور جناب اسی بڑا بڑا کیا کر لیا بھائی سینٹ کا ایک کھیرمن لیا ساری دنیا کی زلط اٹھا کے آپ نے کھیرمن بنایا اور وہ بھی بھلا چند دن کا مہمان لگتا ہے اگر ووٹوں کے حساب سے دیکھا جیے اور جس طرح پی ڈی ای میں کٹھی رہی اور کسی خفیہ فون کال کو انہوں نے خاتے میں نہیں لائے کسی کو کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئے کسی کی دھونس میں نہیں آئے کسی کے لالچ میں نہیں آئے تو اس کے بعد بھی وہ یک جا رہے اور نتیجہ یہ ہے کہ فورٹین نائن ووٹس ان کے نکلے ہیں بہرحال اب جب طریقیت میں اعتماد آئے گی اس وقت پر چلے گا کہ یہ کٹھے رہتے ہیں کہنی رہتے ہیں لیکن طریقیت میں اعتماد کی طرف پی ڈی ایم بہرحال جا رہی ہے لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا پرابلم پیدا ہونا شروع ہو گیا پی ڈی ایم کے اندر میں وہ بھی آپ کو اطلاع دیتا چلوں کہ مولانا فضل و رحمان جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ہونتے تانوں پہلے استیفے دینے پھر لاغ مارس ہوئے گا اچھا مولانا صاحب استیفے دینے پہ اتنے زیادہ ملب زدی پہ مولانا صاحب وہ سلسل استیفوں کی بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ انہوں نے اس طفع پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ دیکھیں جی زرداری صاحب کی ساری باتیں ہم نے مال نہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اس لیے اب استیفے دینے مولانا صاحب اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے جو عبدالغفور حیدری صاحب ہیں ان کو فورٹی فور گوٹس ملے اور ان کے مدد مقابل جو لوگ تھے ان کو ووٹ ملے ہیں ففٹی فور مرزا فریدی صاحب جیتے ہیں ان کے ففٹی فور ووٹس آئیں یہ پشاور ظلمی کے بھی مالک ہیں جو مرزا فریدی صاحب ہے بڑے کھرپتی آدمی ہے ایک بہت بڑی الیکٹرونک کی کمپنی ہے اس کے بھی مالک ہے اور بہت زیادہ یہ دو بھائی ہیں دونوں سینیٹرز ہیں اور بڑے پیسوں والے لوگ ہیں تو یہ خان صاحب بہرحال ان کو پیسوں والے ملتے ہیں صادق سنجرہ نہیں صادق ہیں یہ بھی بہت امیرہ آدمی یہ بھی عرب و خرب و پتی آدمی ہے اور وہ بھی عرب و خرب و پتی آدمی ہیں ویسے ذکر وہ کرتے ہیں کہ غریب کو روٹی نہیں مل رہی وہ اقلادہ گالے لیکن چوائیس ان کی جنسی ہیں عرب پتی سے نیچے نہیں ہوتی کوئی مارا کروڑ پتی کلاتے کھاتے چاہی نہیں پیندا کوئی چکر ہی نہیں ہے تو بہرحال مولانا فضل رمان کی میں بات کر رہا تھا مولانا فضل رمان جو ہے وہ اب تھوڑا سا کچھ کچھ پاندے مورچ نے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نوں میں اپنی ہمیج جتا ہوں کیونکہ لانگ مارچ نزدیک آ رہا ہے تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا اب میاں نواز شریف کو بیسیکلی وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تھوڑا جا حالات ہیں سمجھ گیا نا ہاں تو وہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کو ووٹ ملے ہیں 44 54 ملے ہیں اب میں نے یہ پتہ کیا کہ یہ چکر کیا بنا ہے بھئی وہ در 49 پڑے ہیں یوسر روزا گلانی صاحب کو ہیدری صاحب کو 44 پڑے ہیں پانجے بھی چلے گئے تھے گئے یہ کیا چکر ہوا تو وہ پتہ چلا کہ جناب جو چھوٹی پارٹیز ہیں مثلا این پی ہو گئی مثلا وہ جو ہے کیا ربز کو کہتے ہیں نیشنل پارٹی جو مینگل صاحب والی مینگل صاحب والی پارٹی ان کا کہنا تھا کہ یار ہمیں دیں آپ ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ آپ تینوں بڑے جو ہے بیٹھ کے خودی اپنے آپ میں سارا کچھ بانٹ لیا تو یہ بات درست نہیں ہے یہ بات مناسب نہیں ہے تو اس پر ایک تھوڑا سا ان کا ریزرویشنز تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک دونوں تو پہلے کہہ دے تھا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے اور پھر ووٹ نہیں ہوئے اور پھر ووٹ ادھر چلے گے اس بات کی مولانا صاحب کو گرمی اور غصہ یا کھچ جی ہے لیکن امید یہی ہے کہ زرداری صاحب اور نواشری صاحب مولانا صاحب کو منا لیں گے کہ استیفہ نے بغیر ہی لانگ مار چو گا اگر استیفے دے دیئے تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ سندھ اسمبلی بھی گئی سندھ اسمبلی سے بھی استیفے دینے پڑیں گے سندھ اکومت بھی چھوڑنی پڑیں گے تو بھائی پھر کرنا کیا ہے انہوں نے کرنا ہے تو جب وقت آئے گا وہ دیکھیں گے اب آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرح وہ جو جالب صاحب کا شیر تھا نا ڈرتے ہیں بندوق والے ایک نہتی لڑکی سے وہ تھا بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بارے میں کہ جناب وہ جب آئیں تھیں اور جب وہ سٹرگل کر رہی تھیں تو پھر اس کا جنرل زیاہ کی حکومت تھی اور کئی قسم کی قدغنیں تھیں اور کئی قسم کے مسائل تھیں بہت جلدی پہنچنا تار ہوتا تھا دو لائنوں کا ایک وہ ہوتا تھا تو اس لیے لوگوں کو اس طرح سے ہسٹری یاد نہیں ہے مریم نواز صاحبہ پر بہت ظلم ہوئے ہیں لیکن بینظیر بھٹو اور ان کے خاندن کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اتنے ظلم پاکستان کی سیاسی طریقے میں کسی کے اوپر نہیں بہرحال میں یہ ان کا مقابلہ نہیں کہہ رہا دونوں کی اپنے دور کی سٹرگل ہے دونوں بڑی بہادری سے کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ سے بہت زیادہ تنگ ہیں لوگ اور نیب جو ہے نا وہ تے پتہ نہیں یار وہ کیش ہے وہ تے خام خی جاڑا نا را جاندہی وہ اس نے اداروں کے لڑائی بنا دی مثلا جو انہوں نے درخواست دی گیا ہے کہ جناب ان کی کینسل کی جائے جو حتی زمانت چودری شگر ملز کیس میں تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی اداروں کے خلاف باتیں کر رہی ہیں اوپائی تیرہ کی تعلق اداروں کے خلاف باتیں کر رہی ہیں سیاست کر رہی تھے ہور سیاست دانے تھے ہور کی کرے گی ہو ہور ملوہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سیاست دان سے وہ کیا کرے گا سیاست ہی کرے گا تو وہ سیاست دان ہیں وہ ایک لیڈر ہیں انہوں نے یہی کرنا ہے آپ انہیں جیل میں رکھ لیں انہوں نے تب بھی ہی کرنا جب وہ جیل میں تھی تب بھی ہی کرتی تھی جب وہ جیل سے باہی نہ طبعی کریں گے میاں صاحب جیل میں سے طبعی کرتا ہے میاں صاحب جیل سے باہی نہ طبعی کر رہے تو وہ سیاستدار نے سیاست ہی کرنی ہے بھائی اور انہیں کچھ نہیں کرنا مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنے کے بہت زیادہ امکانات ذرائع کہتے ہیں موجود ہیں اور چونکہ مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا تھا اور جس طرح سے ان کے والد صاحب نے یعنی نواز شریف صاحب نے اس پر ریکشن دیا تھا اس کا کچھ لوگوں کو بہت غصہ ہے اور وہ کچھ لوگ بڑے وہ ہی ہیں یار بس ٹھیک ہے نا ہاں سمجھ گیا نا ہاں ان کو بہت غصہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اس غصے کو مزید اس پہ جلتی پہ تیلہ کام کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ یہ مریم نواز بھی اندر چلے جئے بلاول بھی چلے جئے سارے گلیاں ہوں یعنی سنجھی آتے ہیں مرزا یار پھرے وہ اس طرح کا ایک سین بنانا چاہ رہے ہیں لیکن سیاست میں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں سیاست میں بہت سارے ایسے پاور پلیئرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ایمٹس ہو جاتے ہیں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی طاقتور ہو وہ ان پر قابون نہیں پا سکتا مثلا میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ جنرل زیا with all his might was in power اور بینزر بھٹو پھر بھی پاکستان میں آگئے تھی اور ترہی استقبال ہوا تھا دا سپریل انہوں سے 86 کو اور وہ ان کو بعد میں گرفتار کر کے جیل میں بھی نہیں ڈال سکا تھا سارے جانتے ہیں اسی طرح مشرف صاحب تھے مشرف صاحب جو ہے بڑی پاور میں تھے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مشرف صاحب چلے جائیں گے لیکن پھر سال بھی نہیں لنگیا تو مشرف صاحب اللہ حافظ گوڈ بائے اس کے بعد پاکستان نہیں آسکے تو یہ حالات بن جاتے ہیں انسان کے اوپر ایک وقت ہوتا ہے جب وہ طاقت میں ہوتا ہے اور اس وقت وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سارا کچھ کرے گا لیکن اسی دوران پھر اسے ایسی گلتی ہوتی ہیں کسی کی طاقت جس کو وہ طاقت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کی کمزوری بن جاتی ہے اور پھر وہیں پر ایسی سارٹوائیدی کے بندہ مو دڑم مو جا پیندہ ہے یہی حال جو ہے وہ مجھے لگتا کہ خان صاحب کب ہی ہوگا لیکن وہ کب ہوگا اس بارے میں میں کوئی نجمینی پازی میں پریڈکشن نہیں کرتا حالات ایسے ضرور بنتے جا رہے ہیں ایسے کچھ ایونٹ ایسے ہوتے جا رہے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے جو اینا وہ دن وہ خرابی کے طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اچھا جی اب میں آتا ہوں کچھ سوالات ایک دو کیے ہیں ایک دو دوستوں نے جو ہمارے ویورز ہیں محمد بشیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی بہت ساری باتیں کر کے ہم نے کہا جی آخر قوم کب جا گئے گی بھائی جانی یہ قوم کب جا گئے گی یہ قوم آپ قوم کا حصہ ہے آپ جاگ رہے ہیں نا سڑک میں نکلیں آپ قوم ہے قوم جاگی پڑی ہے صرف اتنی سی بات ہے اب ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں ہمیں ٹویٹر اور فیس بک سے باہر آنا پڑے گا جو بھی آپ کے مطالبہ تھا ان کے لیے سڑک پہ آنا پڑے گا اس کے بعد حالات بدلیں گے اور اپنے حق کے لیے آنا پڑے گا میں نہیں کہہ رہے ہیں نون لگ دیا کی چاہو پیپل پارٹی دیا کی چاہو طریقہ انصاف دیا کی چاہو آپ جو بھی حق سمجھتے ہیں مثلا تلیم فری تلیم بہترین تلیم پاکستان کے ہر بچے کا حق ہے صحت ہر شہری کا حق ہے اور مفت صحت تو اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے وہ ہر بند انسان کا حق ہے ان دو چیزوں کے لیے تو کم از کم باہر آئیں جس دن قوم باہر آجے گی پھر اس دن یہ جو بیٹھے ہیں نا کھرمہ پتی چاہے وہ چیئرمن سینیٹر ہے تو چاہے وہ وزیراعظم پاکستان ہے یہ پھر کہیں نظر نہیں آئیں گے پھر دوڑائیں نہ دیں گے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ قوم جاگ جائے اور آپ بھی دعا کریں کہ قوم جاگ جائے بلکہ دوڑائیں رہل کے کوشش ہی کرنے کہ قوم جاگ جائے اور پھر حالات جو ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے جو ورکنگ کلاس ہے ان کے لیے بہتر ہو جائیں ایک مہر صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں انہوں نے صرف اپنا نام مہر ہی لکھا ہے مہر خواتین کا نام دی ہوتا ہے اور مہر جو ہوتا ہے وہ ایک کاسٹ بھی ہوتی ہے پنجاب کے اندر بارل جو بھی صاحب یا صاحبہ ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو چھوڑ سکتی ہے دیکھیں ہر اتحاد جو ہوتا ہے اس نے اپنی ایک سرٹن ٹائم پہ ختم ہونا ہوتا ہے جب اس کے گول اچیو ہو جاتے ہیں تو پھر انہوں نے اس اتحاد نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مستقل قریب میں پی ڈی ایم کو چھوڑ دے گی یا پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا فی الحال مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں یا ملانا فضل رمان کی راہیں جدا ہو جائیں گی ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کیونکہ سب کی فائدہ اسی میں ہے کہ وہ کٹھے رہیں بس اس لیے وہ کٹھے ہی رہیں گے یہ سوالات تھے اور یہ ساری باتیں تھیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اب تک کے لئے نہیں ملتے انگلے میں لاغ